ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان ہے مومینوں کے گلتا مجھا لاشان رمضان جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک جی آج کے تقریری مقابلے کا موضوع ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی اور آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے یعنی اس عرض وطن کے جو سپوت ہے اس عرض وطن کا جو میار ہے ذرز وطن نے دنیا کو کیا کچھ پیدا کر کے پال کے دیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے تین کنٹسٹنٹز ہمارے ساتھ کنٹسٹنٹ اے عثمان احمد جامیت الانوار سے کنٹسٹنٹ بی محابیہ وسیم ہے جامیہ عربیہ ابباسیہ سے کنٹسٹنٹ سی ہے ہوریا نور حفیظ الرحمان سکول سے آپ تینوں کو ویلکم کرتا ہوں اور بتاظر چلوں کہ اگر ان میں سے کوئی فائنل راؤن تک پہنچ گیا تو اس کے لئے گفٹ ایم پر بہت سارے ہیں لیکن سویل شم صاحب کی جانب سے کیش فرائز بھی ہے اسٹام مارکٹنگ کی طرف سے بھی کیش فرائز اور اس کے علاوہ جی ایف ایس بلڈر پیزا پوائنٹ آبید گارمنٹس اور سیلانی مسالہ دات فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ایم پرز ہیں جو آج بھی آپ کے ساتھ جائیں گے مرحبہ لے بارٹریز ہیمانی گروپ آف کمپنیز پاپلر سٹائل کیو این این فلیورز این ڈی فلنڈ شیوز والوں نے ہمارے سے تعاون کیا اگر یہ فائنل راؤنڈ تک پہنچے تو ان کے ساتھ بہت سارے انشاءاللہ تحفیت ہائیف جائیں گے اور ان تینوں کی ججمنٹ کے لیے ہمارے معزز منصفین موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جناب قبلہ آشکار داور صاحب اور بھائی رزوان زیدی صاحب آپ تینوں کا خیر مقدم ہے اور آپ تینوں آج پھر ما شاءاللہ ایک مشکل محرحل سے گزریں گے کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے لیے میں نے آپ کے دل میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے جذبہ دیکھا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسی لیے فیصلہ رزوان بھائی کریں آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ہوتا ہے رزوان بھائی سے میں نے ارس کیا تھا بلکل نہیں میں نے کہا بھائی آپ کیوں وہ چہرے جب ہیں نا مجھ سے نہیں دیکھا میں ناکرم پر لفظ نہیں کہتا وقتی طور پر آزمائش ہوتی اللہ پاک کامیاب رکھے آمین اور آپ نے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا پچھلے مقابلے میں کہ مجھ سے بچوں کے چہرے نہیں افسوس بس وہ اسی لیے مجھے ہی وجہ ہے کہ جامعہ کراچی میں میں جب بھی میں نے اسسمنٹ کیا پیپرز کا محافظ تک کوشش کی کہ بچوں کے لیے ریایت ہو ریایت اللہ خوش رکھے اللہ آپ دیئے ہی اسی لیے اللہ نے دنیا میں ہر مرحلے میں آپ کے لیے بھی ریایت کی اور عزت عطا فرمائی چلیں جی کنٹسٹنڈے عثمان احمد جامعہ تلانوار جی اجازت ہے جناب بلائیے آئیے جناب جامعہ تلانوار سے تعلق رکھنے والے پہلے کنٹسٹنڈ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی چلیں جی آغاز کریں مائک ٹھیک کر لیں اور اس کی طرف مائک کی طرف جھکنا نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی پوزیشن لے لیں تری ڈو ون سٹارٹ قائدانہ تربیت جافشانی اور نسلی خون کی عامزش ہوتی ہے صدرِ عالی وقار جو انسان کو حاکمانہ صلاحیت سے لیس کر کر صورت فولات بنا دیتی ہے کہ جناب والا تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے شبانہ روز کی محنت و مشکت جہدِ مسلسل اور عملِ پیہم کے ساتھ حالات کی نفت پر اپنی گرف کو مضبوط بنا دالا اور افکار و تخیل کی بلند پروازی اور کمال کرشمہ سازی پر نسان نہ کیا بلکہ کردار و عمل سے حالات کا رخ بدل دالا کہ جس قوم کے افراد امنی لحاظ سے سرگرم ہو علمی لحاظ سے افضل ہو اخلاقی لحاظ سے برطر ہو ذہنی لحاظ سے مالا مال ہو جوش و جذبہ جن کے سینے میں معمول ہو محنت و مشکت جن کا شاعر ہو عظمِ مسمم جن کا وطیرہ ہو یقجہ ہو جانا جن کی روایت ہو تو وہ قوم تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی گیاروی صدی کا سورج تتاریوں کے ہاتھوں سکوتِ بغداد اور خلافتِ عباسیہ کے خادمے کا چشم دید گوا ہے صدرِ عالی وقار کہ جب تتاری آنڈی چلی تو آن کی آن میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو رونتی ہوئی چلی جاتی ہے تو ایسے میں باروی صدی کے غروب بھوتے سورج نے ایک نئے آفتاب کی نبی سنائی وہ آفتاب جس نے تتاری طوفان کے لقب مولا کہ جی ہاں جنابِ والا خوارزم شاہی سلطنت کا وہ عظیم سپوت جو عرب کی ذرخیز مٹی سے اٹھا جس نے چنگیز خان کی فوج کو ناکو چلے چبوائے کہ جی ہاں جنابِ والا جب وہی شخص گھوڑے سمیت دریائے سن میں کودتا ہے تو اس کی تعریف میں چنگیز خان بھی کہے اٹھتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بہادر بیٹا ہو کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی کہ ہماری ماں کی گوت وہ مٹی ہے جو نم ہو جائے تو بڑی ذرخیز ہوتی ہے صدرِ عالی وقار کہ ایسے میں کوئی سترہ سالہ سپس سالار ایک مظلوم بہن کی پکار پر عراق سے لشکر لیے روانہ ہوتا ہے تو کوئی محمد بن فاتح ریت پر کشتیاں جلا کر کسطن دنیا کا نجات دہندہ کہلاتا ہے تو کوئی محمود سمنات کے محلات کا بشچگن بن جاتا ہے تو کوئی یوسف بن تراشفین ملاکش کے سہراؤں میں ازبدو کی کہانی رکم کرتا ہے تو کوئی ایوبی اقصہ کی در و دیوان مسلمانوں کے لئے کلوا کر مسیحہ بن جاتا ہے تو کوئی امن مختار ادھیر عمری میں اطالوی حکومت کے سامنے اثر نہیں جھکاتا کہ ذرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی نکل کر سہرہ سے جس لئے رومہ کی سلطنت کو لڑ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر اشیار ہوگا وہ شیر پھر اشیار ہوگا شکریہ جی اسمان احمد جامت الانوار کنڈیسٹن ڈے آئیے ٹائم آپ کو ڈھائی منٹ کا ملا تھا اور آپ نے تقریر ڈھائی منٹ سے بہت تھوڑا زیادہ کیے بیس پچیس سیکنڈ لیکن نو ڈاؤٹ آپ کا انداز آپ کا بیہیوئر اور آپ کا تقریر کرنے کا جو ایک جو آپ کے ایکشنز سے جسچر سے وہ مجھے تو بہت اٹرک کیے اب ججز کو کیسا لگا عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری تو مسلمان ہوتو تقدیر ہے تدبیر تیری اب ملتے ہیں اگلے کنڈیسٹن سے اور وہ ہیں کنڈیسٹن بھی معاویہ وسیم جامعہ عربیہ عباسیہ سے آئیے بیٹا اور موضوع وہی ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی جی وقت شروع ہوتا ہے آپ کا اب زرخیز مٹی وہ ہوتی ہے صدرِ عالی وقار جو ہر نو کی فصل کاشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو ذرا نم ہے تو ہماری مٹی بھی بڑی زرخیز ہے کیونکہ یہ ہر قسم کا اناج اگاتی ہے کہ ایک طرف چاول پیدا کرنے والے ممالک میں اس مٹی کے چاول چوتے اور کھجور پانچویں نمبر پر ہے جبکہ دوسری طرف گلگت کا ڈرائی فروٹ اور پنجاب کا مایاری فروٹ اس مٹی کی زرخیزی کی علامت ہے اور سال میں چار موسموں کی بارش جذب کرنے والی یہ مٹی جو درخت ہے ان درختوں سے بننے والا کھیلوں کا سامان پوری دنیا میں فروغ کیا جاتا ہے کہ سوئی میں موجود گیس کے زخائر سے لے کر مربل تک کے زخائر اس مٹی پہ دفن ہے تب ہی تو شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں امید اقبال اپنے کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی تو اس مٹی سے پیدا ہونے والوں نے ہر میدان میں اس مٹی کے پرچم کو بلند رکھا کہ دنیا کی سب سے کم عمر ترین مایکروسوف ایکسپرٹ عرفہ کریم اسی زرخیز مٹی سے ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہ دشمن ایک منٹ میں دشمن کے چھے جہاز گرانے والا ایم ایم عالم اسی زرخیز مٹی سے ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہ پورے ایک سال میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بننے والے افاظ اور علماء اسی مٹی میں پائے جاتے ہیں کہ زیوکار اتنی خصوصیات کی حامل جب جب دشمن نے اس مٹی پہ مہلی نگاہ سے دیکھا تو اس مٹی کے محافظوں نے کبھی پینسٹ کے ماز کبھی کارگل کے میدان اور کبھی آپریشن ضرب غز میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور زرخیز مٹی کے محافظوں نے دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک پہ رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط اور پرپ کبہ وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط شکریہ واہ وہ آنکھیں نکال دیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط کیا بات ہے بہت اچھا اندازتہ انکہ بھی تقریر کا کنڈیسٹنٹ ہوریا نور حفیظ الرحمن سکول دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ان کی تیاری کیسی ہے جی ہوریا تیار ہے آپ چلیں 3 2 1 سٹارٹ جب مٹی پر محنت و لگن عقیدت و محبت اور عصار و قربانی کی آویاری کی جائے تو مٹی کا ذرخیز ہونا لازم ہوتا ہے صدری علی وقار ذرخیز مٹی کو نم وحی قومیں کر سکتی ہیں جو غلامی کی زنجیریں خود توڑے اور اپنے بازوں پر بھروسہ کرتے ہوئے علم کو خسر راہ اور عمل کو اپنی قوت بناتے ہوئے موج مخالف کے سامنے ڈڑ جائیں اور حالت جنگ ہو یا کارگل کا مار کا شعبت تاریم کا یا تب کا تحقیق کا یا کھیل کا عدب کا یا صحفت کا اس مٹی نے ایسے گوھر تراشے ہے سو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ذرہ نم ہو جو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے صدری علی وقر یہ ذرخیز مٹی کو نم کرنے کی محبت ہی تھی جو شاہ حسین لیاری کی گھنیوں سے نکل کر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرتے ہیں یہ ذرخیز مٹی کو نم کرنے کی جس جو دکٹر عبدالقدی خان تمام مراج ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی طاقت براتے ہیں یہ ذرخیز مٹی کو نم کرنے کی لگن ہی تھی جو عریم نبازش سے لے کر زارہ رحیم فاقر مقصود اور محمد شہیر جیسے نگی نے اقوام آلم کو حیران کر رہے ہیں کہ یہ ذرخیز مٹی کو نم کرنے کی چاہت ہی تھی جو ایک ٹوٹی پوٹی ہل من ایمیرل سرویس شروع کرنے والے عبدالسہ تاری تھی رمن میکسی سیک عوار کے حق دار تھیرے جو پاکستان کی پہلی فائٹ پائر ٹاشا فاروق بنی اور یہی محنت اور لگن دکٹر تجمول حسین کو جرمنی کے سائنس دانوں کے ساتھ کینسر کی جن دریافت کرنے والا پاکستانی بناتی ہے تو ہم باددین کرونا کے امکارات کو جانچنے والا ایپ بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے مالی کی مشکت کا بھرم رکھنا ہے سو جہاں کوئی نہ مہکہ ہم وہ مہکے صدر علی بکار بلا شبات حالت سخت اور مایوسی کے ڈیرے لیکن مائے آپ اس ملک ایک ملک کا ستارہ ہے بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ جا ہو کر اس مطن کو رسوازت کریں کہ زرن نم ہو جو یہ مٹی بڑی ذرخیص ہے ساکھی شکریہ ماشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے حوریہ نور حفیظ الرحمن سکول سے تینوں کنٹسٹنٹس آج بہت اچھے انداز سے پیش ہوئے بہت اچھا انہوں نے پرفارم بھی کیا اور اپنے اس مصرے کے مزداق نظر آئے اپنی تقریر میں اور اپنے بیہیویر میں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی ایسی ذرخیز مٹی کے سپوت ہمارے سامنے میں ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں بیٹا تم لوگ تو تینوں اچھے ہو بہت اچھا بولے ماشاء اللہ لیکن ایک بات امانداری کی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ریمارس میں کہیں اشارہ نہ دیم کہ کون جیت رہا ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں کرتے ہوئے جیت ہار تو جو بھی ہوگا جو جج صاحب بیٹھے ہوئے آمزش عمل پہ ہم سر گرم اور سر گرم بڑا فرق ہے چشم اور چشم میں فرق ہے اور تاتاری اور تتاری میں فرق ہے اور ایک نیا زاویہ دیا ایسا زبردست اس کو روزہ اور پھر اس میں فروٹ اور آم اور فلا یار مجھے تو تم ان باغات میں لے گئے جان ایک تو میرا وطن اور پھر اس کی خوبصورتی تم نے بیان کی اللہ خوش رکھے تم لوگوں کو پھر اس کے بعد کارگل نہیں کارگل جو بچی نے بعد میں صحیح استعمال کیا تو ان لوگ آنے والے محمد بن قاسم بھی اور آنے والے وقت کے تاریخ بن زیاد بھی بہت خوب سر ایسا ہی ہے آشکار دعور صاحب تلفظ کے حوالے سے ڈاکٹ صاحب نے کہا جیسے بار بار تقریبا تینوں مقرر مٹی مٹی کر رہے تھے مٹی صحیح ہو مٹی نہیں ہے ایک بچے نے جدو جہد کہا وہ بھی اچھا نہیں لگا اور ایک بچے نے جو معاویہ وسیم نے حد کر دی مطلب وہ بڑی درخیز ہے مٹی صحیح کھیتی باری دھی لے لی ایسا نہیں بیٹا ایک استیارہ ہے استیارہ ہے کہ قوم کی ترقی کب ہوتی ہے اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جس قوم کی تربیت ہوتی ہے وہ قوم ایک پھلداد درخ کی جانے مثال اشارہ کرتی ہے تو ایک نے بڑا اچھا جملہ آپ نہیں کہتا عثمان نے کہ ماں کی گود نرم ہوت ذرخیز ہے ماں کی گود نرم ہوت تو نہیں ملکہ ماں ہی میں اس کی وضاحت بھی کی ہے بہت شئی تینوں کی تقریر تھی اب فیصلہ جی رزوان زیدی صاحب فیصلہ مشترکہ ہوتا ہے لیکن آپ سے اناؤنس کروا ہے مجھ اعلان کے لئے منتخب کیا فیصلہ میرے احساس رہی انہوں نے کہ ان کا دل زیادہ مضبوط ہے ہم کشتے ویرہ نہیں تو کشتے ویرہ کا خیال رکھئے گا اور جذب نہیں ہے جذب ہے دفن نہیں ہے دفن ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رہا پرگرام اور یقیناً شولہ بیانی بھی نظر آئی مقررین میں اور ہوریا نے راسترم کے روپ میں سامنے آئی ہماری بیٹی ہوریا نور ماشاءاللہ ہوریا بہت مبارک اور بیٹا آپ نے بھی دوار نہیں کرنا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تقریر میں کوئی جذر دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے جب میں آپ کی عمر میں تھا مجھے لگتا تھا مجھ سے اچھا لیا آپ دونوں کو ہرانا آسان نہیں تھا اللہ آپ کو خوش رکھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم اور بہت سارے گرفت شاید ساتھ جائیں گے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہان گیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینیوں دل گیری ایک ہر فرد حسین ابن علی ہو وقفے کے بعد ہوتی ملاقات کیا بات ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شاہ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شاہ رمضان ہے سارے مہینوں سے شاہ رمضان ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سی پسندید پروگرام میسنا ہو جائے